امام الانبیاء دے غلام و خالقِ کائنات نے فرمایے لوگو اپنا یار تانو دیتا ہے مدینہ دے اتا جدارہ اعلان فرما دے ہو قل ان کن تم تو حبون اللہ فتر بیونی رب العالمین نے فرمایا میرے نبی دے غلامو اے مدینہ دے اتا جدارہ اپنے غلامانوں فرما دے ہو او میرے غلامو رب العالمین فرمانا چاند آئے اگر میرے نال پیار کر دے ہو اگر میرے نال محبت کر دے ہو میری ذات نال اگر تسی محبتہ کر دے ہو کائنات والے ہو میرے نبی نال پیار کر آجے میری اتبا کر آجے فرمایا کسی میرے نال پیار کرندے بعد جدہ میرے نبی دے غلام بن جاؤگے میرے نبی دی غلامی وچھا جاؤگے میرے نبی نال پیار کر لوگے میرے نبی نو اپنی محبتہ دا مرکز بنا لوگے میرے نبی نو اپنی حقیتہ دا مرکز بنا لوگے یو حبیب قوم اللہ کائنات والے ہو تسیل میرے نبینا الپیار کر لوگے میرے پلانمین ہو کے تنوں اپنی محبتہ دا مرکز بنالا امام الانبیاء دے غلامو یہ رب دا قرآن او مصطفیٰ دا فرمان پر یہ مشکات المثابی دیا دیسے مدینہ دے تاجدہ نے فرمایا اللہ یو امینو احادو کن حتی اکنہ احبہ الیہی میرے والدی وولدی واننا سی اجمائی مدینہ دے تاجدہ دے غلامو خالقے کائنات پیارے حبیب نے فرمایا کائنات والے ہو اگر اپنے ماں باپ رہ دے ہو کبلا توجہ کرنا مدینہ دے تاجدہ نے فرمایا لوگو اگر تاڑے والدین حیات نے اگر رب العالمین نے تانوں اولادان ویدتیاں نے خالقے کائنات نے تانوں مال ویدتائے جہدہ تاویدتیاں نے کائنات والے ہو سارے چیزیں نال ویدتے اپنے والدین نال ویدتے اپنے عزیز و قارب نال ویدتے اپنے مال نال ویدتے کائنات نال ویدتے میرے نال پیار کر لوگے اوہ تو تک تاڑا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جہدو تک کائنات نال ویدت کے مد محمد نال پیار نکل امام الانبیاء دے غلام و اصواست الحمدللہ مدینہ دے تاجدار لی بارگاہ جندر اسی اے ہوئی صدامہ دینے یا مصطفیٰ خیر الوارا مضمل بھئی بڑی مہربانی میں بڑا نام سندہ سا مضمل سا ادو جی مرتبہ یتی جی مرتبہ پڑھ رہے ہیں بڑا مزار ہے اچھی بولو سباہاناللہ امام الانبیاء دے غلام و اصواستے سے کہنے یا مصطفیٰ خیر الوارا یا مصطفیٰ خیر الوارا آقا تیرے جی آقا کوئی نہیں یا مصطفیٰ بڑی مہربانی میں سمجھ دا توڑے زوکنوں بڑا آسان جملہ آسان شہر ہے آؤ کائنات والے ہو میرا نبی او نبی اے جی دیاں تناتا آدم علیہ السلام میں بھی پڑھیاں عیسی علیہ السلام میں بھی پڑھیاں جناب موسا قلیم میں بھی میرے نبی دیاں ناتا پڑھیاں رب العالمین بھی میرے نبی دیاں ناتا پیا پڑھ دائے آؤ عزیزان اکرامی موسا قلیم میں بھی پڑھ دائے آؤ میرے نبی دیاں ناتا پڑھو جدا میرے نبی دیاں ناتا پڑھو گے مدینہ دمائی خوش ہو جائے گا جدا مدینہ دمائی راضی ہو جائے گا عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا محبت نہ ملکے بڑھو یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیاد کوئی نہیں میں کینوں کما تیرے جیاد میں کینوں کما تیرے جیاد آقا تیرے جیاد کوئی نہیں امام الانبیاء دے غلاموں محبت دا موضوع چھڑے تے محبت ہی بیان مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء ودوہا دے مکھڑے والے واللہ دیاں ظرفان والے تاہا دے تاج والے یاسین دے سہرے والے علم نشرا دے سینے والے کائنات محبور مسجد نبی شریف دے اندر تشریف فرمانے صحابہ دے کچھ ہی لگی ہوئیے صحابہ بیٹھے ہوئے میرے نبی دا ایک غلام جنابِ ظاہر نام ظاہر ہے منڈیاں دے اندر کم کردائے کھیت دے وچوں سبزی توڑدائے جھٹ برادری دائے سبزی توڑ کے منڈیاں میں چلے جاندہ ویچ کے اندائے ایک دن کتھو گلی دے وچوں گزردیاں ہویاں مدین میں دے تاجدار دے رخِ مصطفیٰ دے نظر پہ گئی ہے مصطفیٰ دے چرینور دے نظر پائی ویخیاں دیوانہ ہو گیا دیوانہ ہو کے سبزی جویچان جاندائے سبزی ویچ کے منڈیاں ہو کے ستہی آ جاندائے مسجد نبی شریف دے اندر پہلی پہلی صف دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھ جانا مدینے دے تاجدار امام اللنبیہ نے واضح فرمانا تقریر کرنے ظاہر سامنے بیٹھے ہوئے نے اڑی کے لائی ہوئی ویخی دا رہنے مدینے دے تاجدار مدینے دے تاجدار نے چلیا جانا صحابہ کرام دے سامنے جنابِ ظاہر نے تعریفہ کرنیاں ظاہر کہندہ ہے میرے نبی دے غلاموں خدا دیزتی قسمیں جتوں دا میں مدینے دے تاجدار میں نے ویکھا آئے لوگوں میں نے ہور کوئی چیرہ چنگا نہیں لگدا میں نے کوئی حور چیرہ چنگا نہیں لگدا امام اللنبیہ دے ملہ ایک دن آیا دو جے دن آیا کیسے دن آیا دیلی آنڈا اے مصطفیٰ نویں تک کی جاند آئے مصطفیٰ نویں ٹھک کی جاند آئے ٹھک کی جاند آئے امام اللنبیہ سرکار مدینہ دے غلام صحابہ دی جماعت بیٹھی ہوئیے کسے مرید جی کپڑے دی دکان ہوئے نا کپڑے دی تے اپنے پیر نال بہتا پیار کردہ ہوئے بڑی محبت کردہ ہوئے تے ڈیلی ہند ہوئے اللہ منتظر صاحب تے دوجہ نال دے بیلی پیر پائی سارے ایک دن کیا ہی دن دنے بابا پیر اور نال محبت تے وڈی کرنے بہتی کرنے لیکن آج تک کوئی ایک سوٹ تا نہیں لیا کہ آکے دیتا تو پیرا ہوں کیا ہوجہ محبت کرنے کپڑے ہندہ سوٹتے آج تک تو پیر اور انہوں دیتا نہیں تھے کیا ہوجہ محبت کرنے کہہ دن دنے نا مرید صحابہ کرام ایک دن کینے لگے ازار نبی پاک نال بہتا پیار کرنے بڑی محبت کرنے کیا ہوجہ محبت تیری آج تک سونے مصطفیان اور سبزی تے تو گھوائی نہیں پیار کے حجہ کرنے کیا ہوجہ پیار کرنے جناب زیر نونا چوٹ لگی دل دیتے گل صحابہ نے بڑی وڈی کر چھوڑی ہے کہنے لگے یار میں نو پتہ نہیں سی کہ سونا سبزی کیڑی کھاندہ ہے شوک نال مدینہ دے تاج دار سبزی شوک نال کیڑی کھاندہ نے صحابہ نے دسیا کہ سونے مصطفیان کریم علیہ السلام قدو شریف بڑے شوک نال کھاندہ نے قدو شریف بڑے شوک نال کھاندہ نے جناب زیر نے سنیا اسے دنی ٹور پہ جا کے پہلیاں وچ کھیتاں اندر جا کے جناب دو ٹوکرییاں ایک پرانی ٹوکری سی ایک چھوٹی ٹوکری نوی لیکن نوی زیرو میٹر لیکن تر گئے کھیتاں وچ قدو توڑے جڑے وڈے قدو سن سخت سن او توڑ کے علیہ دا پرانی ٹوکری اچھ رکھے چھوٹے چھوٹے گول گول نرم 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 و نازق قدو توڑ کے چھوٹی ٹوکری وچھ رکھے تے صبح ہوئی گھروں ٹورے منڈی جڑی ٹوکری منڈی اچھ ویچنے سی انہوں سردے رکھیا تے جڑی چھوٹی ٹوکری ماہی نو پیش کرنی سی اس سینے نال لائی جان دے لے امام الانبیاء سرکار منڈی اندر گئے قدو شریف ویچ کے سبجی ویچ کے ٹور پینے اور ٹوکری چھوٹے تے اپھی سی انہوں لاکے امام الانبیاء سرکار مدینہ دی بارگاہ دیں اندر آگئے مدینہ دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر چھوٹی ٹوکری مدینہ دے ماہی دی بارگاہ دی اندر پیش کی دی مدینہ دے تاجدار امام اللہ علیہ وسلم حضرت بلال پاک نے سامنے بیٹھے اور انہیں مسجد نوی شریف دے اندر حضرت بلال نے میرے نبی نے فرمایا اے بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم مبارک وسلم اے بلال بھئی کدر ویکھ رہے ہو میرے ویکھو ایک قصہ ذرا سن کے ویکھو درد دل واسطے لے کے آئے اچھی بولو سبان اللہ امام اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ دی بارگاہ دندر جنابِ ظاہر قدو لے کے آن دنے آقا دی بارگاہ دندر قدو پیش کر کے ٹھو رجان دنے کئی دنہ دے بعد امام اللہ علیہ بیٹھے ہوئے نے جنابِ بلال نے بلایا بلال آئے نے بلال کیا دنیا نبی اللہ سونے آمابوں با خیرتیں آئے مدینہ دے تاج جار نے فرمایا بلال بلال لگ دائے میں ظاہر نو پتا چل گیا ہے کہ میں قدو شوق نال کھانا ہاں ظاہر ڈیلی آن دائے میں نو آکے قدو دا نجرانہ دن دائے امام اللہ علیہ دے غلام میرے آقا نے فرمایا بلال اے بلال ڈیلی ظاہر قدو لے کے آن دائے بلال میرے نال محبت کر دائے تے محبت دا ریزلٹے ہونا چاہی دائے محبت دا نتیجہ ہونا چاہی دائے او سانو آکے توفے دن دائے میرا دل کر دائے کہ میں بھی ظاہر نو توفے دیا مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا بلال ارزکر دینے سونیا کی توفہ دن آئے امام النبیہ سرکار مدینہ نے فرمایا بلال جا خجوراں لے کے آہ خجوراں لے کے آہ صبح جدن ظاہر آئے گا انہوں توفہ دیاں گے امام اللمبیہ دے غلامو صبح جناب زاہر آئے مدینہ دے تاجدار نے فرمایا زاہر ڈیلی ساڑے واسطہ قطولہ کیا نائے ڈیلی قطولہ کیا نائے آج میرا دل کردائے تو بھی توفے دین آئے آج میرا دل چاند ہے کہ میں بھی تینوں توفہ دیاں جناب زاہر کہن دینے یا نبی اللہ مدینہ دیتا جدار نے فرمایا بلال جلدی کر خجوراں لے کے آہ میرے آقا نے خجوراں دا توفہ جناب زاہر نے دے چھوڑیا جناب زاہر نے توفہ دیتا اگر تے جناب سیدنا زاہر رضی اللہ تعالیٰ نے خجوراں کھا لیاں تے گٹ گنجی بچ پا لیاں سنبھال کے رکھ لیاں کیوں اس واسطے کی انہا گٹ کنو ہتھ جد اللہ والے لگی ہوئے انہیں گٹ گنجی بچ دے اندر سینے نال لالے یاداں تیری آنوں سینے نال لالا کے یاداں تیری آنوں سینے نال لالا کے جناب زاہر نے سینے نال لالیاں کدو توڑے منڈی اندر چلے گئے نے سبزی بیویچی جا رہے نے سبزی بیجیاں بیجیاں جناب زاہر دے زہن دے اندر خیال آیا لوکانوں کے اندر حضرات توجہ کرنا کسے دی چودری نال یاریووے ایم اے نال ایم پی اے نال وزیر نال یاریووے لوکانوں دستہ لوکو فلا وزیر میرا یارے فلا اے منہ میرا یارے فلا ایم پی اے یارے جناب زاہر منڈی اندر سبزی بیجی جا رہے نے لوکانوں دستہ لوکو لوکو محمد میرا یارے محمد میرا یارے میں محمد لوک سنی جا رہے نے سنی جا رہے نے لوک کٹھے ہو گئے لوک جد ہوں کٹھے ہو گئے نے لوگانے کیا ظاہر کی کے اندر پہ ظاہر کے اندر لوکو محمد میرا یارے محمد میرا یارے محمد میرا یارے لوکانے کیا پاگلا بس کر جائے محمد تیرا یارے محمد رب دا مابوب تیرا یارے اوے رب دا یارے اوہ انشاندہ مائے اچھا جدو میں گال ہوئے نا تو بندہ کوئی چھوٹے کردہ ہوئے چھوٹے گھرلے بندے لوگ تانے دن دنے اور جا جا فلاہ امینے تیرا یارے وہ کتے وہ کسے دگال نہیں سن دے تھے تیرا یار کی تھا لوکا نے مزاک بنایا جناب زاہر نوں تانے دیتے جدو تانے دیتے تھے حضرت زاہر رون لگ پہ عشق مصطفیٰ دے اندر محبت مصطفیٰ دے اندر جناب زاہر رون لگ پہ ظاہر روئے چیخہ مار مار کے دن دنے کہ اندر لوکوں میں کنہ جرم کر بیٹھا ہیں اے ہوئی کہا ہے نا کہ محمد میرا یارے اے ہوئی کہا ہے نا کہ محمد میرا یارے جرم کی تیر ایک گل ہوئی ازراد تے ایک سے ابھی ٹورے جا کے مدینہ دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر کیا سونے آن ظاہر نوں روکو اور لوکا نوں دستہ کہ محمد میرا یارے لوکی مزاق کر دینے تے ظاہر روندہ ہے مدینہ دے تاجدار دی رحمت دریا جوش بچایا اچھی بولو سبحان اللہ مدینہ دے تاجدار دی رحمت دریا جوش جایا میرے نبی نے فرمایا لوکو روئے کیوں نہ تے ہیارے تنینہ Palm او میرا یارے میں ہوتا یار تہرے تکنی نارے رسال نارے خلاف نارے حیدری علماء اہل سنہ اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا لوگ کو ظاہر نو لوگ کی تاندے نے دینے حضور تاندے نے دینے دینے تھی ظاہر اندائے وہ نہ محبت ویکھو کہ اتن میار ویکھنا کہ ساڑھے علاقے در نمبردار ہوئے چودری ہوئے اس بندے نال پیار کردہ جڑا کھاندہ پیندہ ہوئے مال ہوئے او دنال پیار کردہ ساڑھا ایم میں نے آکے بریک اتھے لاندہ مضمل بھائی کہ جتے کچھ لگ دے جتے کچھ ہوئے مدینے دے تاجدار دیئے بریکاں اتھے نہیں لگ دیئے مدینے دے تاجدار کوٹھیاں نہیں ویک دے پلڈگاں نہیں ویک دے مارکی ویک دے مربے نہیں ویک دے بریک پلڈگاں نہیں دیکھ دے مدینے دے تاجدار آندہ نے عاشق دا تلویخ کے آنکھ دینے کہ تھی حضرت بلال نے مدینے دے تاجدار نے بلائے بلال جی یا نبی اللہ فرمایا کہ ظاہر میرے نال پیار کردہ ہے میں ظاہر نال پیار کرنا تو لوگ کی تانے دن دنے بلال انتظار کر صبح دی ازان دے کے میں نے یاد کرانا ہی آج اوپیہ کہ میں محمد دیار ہاں تو محمد میرے یار نہیں تو لوگ کی تانے دن دنے بلال میرے کولائیں صبح آپ نماز پڑھ کے کٹھیاں چلنا ہے منڈی اندر ہوتے جا کے اسی اعلان کرنا ہے لوگ کو ویکھو ظاہر میرا یار ہے آئے 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 تساہ فرمایا سی کہ صبح آسا منڈی یہ جانے کائنات دے والی رحمت اللہ العالمین نبی جناب بلال پاک دنال ٹور پہ حضرت جناب زاہر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی دا ٹوکرا سامنے تو مو ادھر کر کے اعلان کر رہے نے کہہ رہے نے لوگ کو قدو للو لوگ کو قدو للو اعلان کر دیں کہ قدو ودیہ آگئے علو ودیہ آگئے سبزی ودیہ آگئے یہ اعلان ہوں دے ہوکے پہ مار دینے کی بھلا مدینہ دے تاجدار تو روپے جناب بلال پاک نال نے ہن تساہی تے سوچنا ہے کہ ان مدینہ دے تاجدار سامنے آئے نہیں سامنے نہیں آئے بلا آدھر تے زاہر دا مو ادھر نبی پاک پچھوں آئے نہیں تے یاران دے یاران نال بڑے فخر ہوں دے بڑے ناز ہوں دے نہیں کی بھلا سادھا بھی دستور ہے سادھا کو یار ہوئے نا سہیں بڑی توجہ کریں سو سادھا کو یار ہوئے تکڑے ہی میں ملے جیسا مزاگ کرنا ہوئے ونکے نا اندے اکھیں دے ہاتھ رکھ گنا ہے اوے بجھ رسا میں کون آئے رسا میں کون آئے مدینہ دے تاجدار آئے زہر ہوکے لئے بیٹھے اور لوکو سبزی گنگنوں قدوبوں ودیہ آگئے گنگنوں مدینہ دے تاجدار آئے بڑے چپکے چپکے بلال پی چھوے سونے مصطفیٰ بے گئے تو جناب بلال دیئے اکھان دے ہاتھ رکھ گی دے ظاہر دیئے کھان دے ہاتھ رکھ گی دے ہاتھ رکھ کے رساہ فرمایا اوے ظاہر بسا میں کون آئے اچھے بولو سبحان اللہ مزمل بھئی انا آشکن کو ذرا وچ وچ گی دیا اچھی آکو ذرا سبحان اللہ بھئی مزان دا بھئی چاہ سانی بھئی اچھی آکو سبحان اللہ امام الانبیاء سرکار مدینہ دے غلاموں مدینہ دے تاجدار نے جناب زہر دی اکھان دے ہاتھ رکھے جدوں اکھان دے ہاتھ رکھی لازمان جڑا پچھلا بندہ ہوں گئے او دا سینہ کمل دنا ہلتکرائے گئے کائنات کے والی دے غلاموں میرا یار آئے میری آکھان دے ہاتھ رکھے او دا سینہ میری کمل دنا ہلتکرائے میں نوچھا سان دیئے میرا یار کائنات کے والی آئے میں جناب زہر دی آکھان دے ہاتھ رکھے کہیں دے لے ظاہر دس میں کونہ ظاہر پہلے ہولی ہولی بول رہے آئے پھر ظاہر دی آوازہ لوگوں کتو لے لو کتو لے لو کتو لے لو اب سارے نانوں کتو ودی آگیا ہے ہم تس یہ کہہ سکتے ہو کہ ظاہر نے پتہ نہیں چلیا کہ میرے پیچھے کون کوئی نہیں کہہ سکتے ہو ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں اے مدینہ دے ماہی جتوں گزر جان تے گلیاں میں چو کئی کئی دن تک خوشبوہ ختم نہیں ہم دیا تے جس ظاہر دیا اکھان دے تے مدینہ دے تاجدار تے یہ دلہ والے آنچنے ظاہر نے پتہ نہیں چلیا کہ میرے پیچھے کون ہے حضرت ظاہر نے بجائے مدینہ دے تاجدار نوں دسنگ دے آپ حموش رہنے کیوں اس واسطے دسنگ آتے ماہی ہتھ اٹھا لے گا کیوں نہ ہوئے کہ ماہی تا ہتھ میرے نہ لوے تے میں لوگوں نے وکھاوا کہ آؤ آج خود ہی وے خلوو پوچھ ہی بولو جی سبحان اللہ امام الانبیاء سرکار مدینہ دے غلام جناب ظاہر اکھا مدینہ دے تاجدار دے ہتھان دے تلے مدینہ دے تاجدار نے پچھا ظاہر دس میں کون ہے ظاہر مدینہ دے تاجدار نال بول دا نہیں آواز کی جان دائے لوگوں کہتو لے لاؤ کہتو لے لاؤ کہتو لے لاؤ امام الانبیاء دے غلام جناب ظاہر بول دو نہیں لوگ حیران لوگ پریشان ہیں ظاہر آج تک انیاں اچھی آوازانا نہیں بولیا آج ظاہر نوکی ہو گیا ہے انہیں اچھے اچھے ہو کے پہا مار دائے کافی دیر دے بعد مدینہ دے تاجدار نے جناب بلال نو فرمائے بلال ظاہر جان بجھ کے نہیں دس رہا امیں کریے ہون ہاتھ چھڑ دیئے انہوں پچھئے نا ظاہر ہون دس کیڑا تے نو کہندہ ہے تیرے ہوتے تانے لندہ ہے تیرے ہوتے مزاق کردہ ہے کہ محمد میرا یار تے لوگی تے نو ستانے دینے مصطفیٰ کریم نے ہاتھ چکے تو جناب زائر کھڑے ہو گئے پیاری ڈک کے ہاتھ چکے ہاتھ چکے سونیا آج تے کرم فرمائے جو منڈی تشریف لے آئے ہو مدینہ دے تاجدار دنیا کٹھی ہے مدینہ دے تاجدار نظار نو کیا ظاہر کھڑا ہو جا ظاہر کھڑا ہوئے تے امام الانبیاء سرکار مدینہ نے جناب زائر دے ہاتھ وچھ ہاتھ پا کے امیں ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے دے ہاتھ اٹھایا کی کی تا ہاتھ اٹھایا ہاتھ پھڑ کے میرے مدینہ دے تاجدار نے اعلان کی تا اے لوگ کو اے میرے یار نو ستان والے ہو اے میرے یار نران والے ہو آؤ اے ظاہر نو کون خریدنا چاندہ ہے اے جا مول مدینہ والا لانے جدے کل قیمت ہے دے 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 نو لے جائے مدینہ دے تاجدار دی بارگاہ اندر ظاہر حت بند کے کے اندرنے سونے ہم میں نو کون خریدے گا امام الانبیان افدہ حسین بھئی امام الانبیان جناب ازاہر نو فرمیا ہو ظاہر چھپ کر جا تے انہوں نہیں پتا جے دا مل رب دا محبوب لاوے قیمت کون ادا کر سگدائی جے دا مل مدینہ دے تاجدار لاوے دے قیمت کدے کونے چھپ کر جا میں دسنا چانا اے ادنا ہووے جا آلا ہووے اے افتر ہووے جا غریب ہووے اے امین ہووے یا مزدور ہووے اے میرے نا دینا پیار کر جائے میں ہر کسے کوٹ ہو جانا اے پیار کرے یا نہ کرے اے میرا قلبہ پر لگے سارا جگ چھوڑ جاندہ ہے اے کائنات والے ہو میتے ہو محبوبانک پر بطفیاد حضرات مصطفید 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 دنیا وچیاریاں لاندے ہو دنیا وچیاریاں لاندے ہو ساریاں سنگتہ چوٹیاں خدا دی عزتی قسمیں ساریاں یاریاں چوٹیاں سچی یاری میرے مدینے دے تاج دار دیئے سچی یاری مدینے دے تاج دار دیئے یار بیلی پہن پھرا ماں پہ سارا خاندان جنہ بھی پیار کر دا ہوئے قبر دے آکے ہزارہ من مٹی ساری قبر دے پاک سارے پچھے ٹھوڑ جاندے نے مدینے دے تاج دار او عظیم ہستی او عظیم نبی کہ سارے چھڑ کے چلے جاندے مدینے دے تاج دار قبر دی آخری گھری تاکہ نہیں چھڑ دیتے حشر دے میدان وچوی نہیں چھڑنا اس واسطے پیار کدے نال کرنا چاہیے مدینے دے تاج دار نال امام الانبیاء دے غلام جنابِ ظاہر رضی اللہ تعالی مدینے دے تاج دار نے جدوں قیمت لائی مدینے دے تاج دار نے قیمت لائی سارے لوگ ویخ رہنے جنابِ ظاہر میرے معبور دے پیاری ڈک پیار پیاری ڈک کے کہنے نے میں کو جی فرمایا میں کو جی میرا دل برسولہ تے میں کی کل سنوں بھاوہ ہو مہلے سابے وڑ دنائیں کوئی پیلک وسیلے پاوہ ہو نام سہنی ندالت پلے دمکی کریارا مناوا ہو ساری زندگی روندیں اگزرے پا ہو تے میں روندیں ہی مر جاو ہاں ہو 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 نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت زہر میرے نبیدہ غلام دوسرا غلام میرے نبیدہ جناب بلال ہے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ آشکہ دینگلہ کرنیا نے آشک بیٹھے جرہ ڈٹکیا کھو سبحان اللہ بلال مارا پیا کھاندائے امیہ ماری جاندائے مار مار کے جناب بلال جناب بلال رضی اللہ بلال پاک نبی ماری جاندائے صدیق اکبر بزار وچھن گزرے گلی وچھن گزرے آواز سنی آگئے نے فرمایا بلال اگر کہندہ کلمہ چھوڑ دے محمد چھوڑ دے رب چھوڑ دے کہ بلال اینہ دے سامنے نام نہ لے امیہ دے سامنے نام نہ لے اللہ تے علیم ومبی ذات صدور دلان دے بھیت جاندائے دلان دے راز جاندائے بلال اینہ دے سامنے کلمہ چھوڑ دے رب تے تیری حقیقتنوں میں جاندائے مدینہ دے تانجدار اتنوں جاندائے بلال پہلے دن کہندہ صدیق صدیق ٹھیک ہے صدیق چلے گئے نے دوسرا دن آیا بلال پھر ماہی دے نام لے رہے ہیں بلال پھر ماہی دے نام لے رہے ہیں امیہ ماری جاندائے صدیق گزرے نے صدیق نے آوازاں سنیا تے پھر آگئے نے فرمایا بلال کلمہ تے نو روک کے گیا ساں نام نام لے رہے ہیں ادھے سامنے کلمہ نہ پھریں بلال حت من کے کہندے نے سونیا ٹھیک ہے ہون نہیں پڑا تیسرا دن آیا ہے تیسرے دن جناب صدیق گزرے نے حضرت بلال نو مار پہ رہی ہے جناب بلال نو مئیہ ماری جا رہے آئے گرم رہے دے لٹا کے تتی رہے دے لٹا کے جناب بلال نو ماری جا رہے آئے بلال چیخہ مار مار کے کہند آئے چیخ چیخ کے کہندے ہمیہ میں نو مار دے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس ماہیدہ کلمہ پڑھ لے آئے اس ماہیدی غلامی دے اس ماہیدہ نام دے میں اپنی جان تیوار سکنا ہاں لیکن ماہیدہ نام نہیں چھوڑ سکتا او دا نام تے بلال کہندے نے ایک کو یوا دیتی میں آکا تو دلتے جگر وار میں آکا تو دلتے جگر وار دے ہاں نظر پیش کر کے نظر وار دے ہاں میں آکا تو دلتے جگر وار دے ہاں نظر پیش کر کے نظر وار دے ہاں کہ ہاں آئے شاہ کہ پاپِ نبیم میں آکا تو سارا گھر وار دے ہاں نظر پیش کر کے نظر وار دے ہاں سارے بولو سے سبحان اللہ اے مضمون کیسا مضمون ہے عاشقان دی داستان کیسی عظیم داستان ہے کاش کہ تیرے دل میں بھی اتر جائے میری بات اللہ کرے اسان جڑا پڑ دے بیٹھوں یا سن دے بیٹھوں اے حق ہوئے تے سچ ہوئے اللہ ساکوی محبوب دا عاشق بنا چھوڑے خدا دیزد دی قسم محبوب نال عشق کر کے لے گھار تیڑا ہو سی دل تیڑا ہو سی تے رہائش مصطفیٰ دیو سی رہائش مصطفیٰ دیو سی تیسرا دن آیا پھر جنابِ صدیق گزرے آوازان آ رہے ہیں صدیق نے آوازان سنیا تے صدیق آ گئے ہیں صدیق نے فرمایا اے بیلال کل تینو روکے گیا سا پرسوں ہی روکے گیا سا اے صدیق میں کی کرام میں کی کرام جنابِ صدیق اندھے نے اے بیلال میں ماہینو تیرا نام دسے آئے میں مدینہ در رہینو تیرا نام دسے آئے صدرہ در ماہینو تیرا نام دسے آئے جدو میں دسے محبوب نمسکرائے نہیں جنابِ بیلال کا اندھے نے اے صدیق میں کی کرام صدیق نے فرمایا بیلال جنہ چرے دے کولے ہیں جنہ چرے دے کولے ہیں دے سامنے ماہینو نام نال ہے لیکن بیلال روکے کہنے دے لیں بیلال کہنے دے لیں بے خدای کا عالم ہے بے خدای کا عالم ہے اسے ٹالا نہیں جا بے خودی کا عالم ہے اسے ٹالا نہیں جاہتا بے خودی کا عالم ہے اسے ٹالا نہیں جاہتا جو دل میں اتر جائے اسے نکالا نہیں جاہتا جو دل میں اتر جائے اسے نکالا نہیں جاہتا پیار ہوئے تے ایسے صدیق آئے نے سونیا آج تن دیارے ہو گئے نے بلال نو منع کرنا بلال رکھ دا نہیں حضرت امام الانبیاء مدینہ دے تاریدار نے فرمائے صدیق تو بھی کملہ ہیں تینوں نہیں پتا کہ جنہ دی لو لگ جاندی ہے انہ دا مقام کی اندہ ہے صدیق کملہ ہو گئے منو پتا بلال میرے نام تے جانتے دے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں دے سکتا ایمان نہیں دے سکتا اچھا حضرت صدیق کے اکبر مدینہ دے تاریدار دی پیری ڈھکی کہنے دے نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ ودعا دے مخڑے والے پھر میرا دل ہے چاندہ ہے کہ رب نے منو مال دیتا ہے تے میں جا کے بلال نو خریدنا لما بلال نو خریدنا لما خرید کے تے تاڑی غلامی جا کے پیش کر دینا جناب بلال امام الانبیاء مدینہ دے والی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا صدیق گلت چنگی ہے لیکن پھر امیں کر کر لیں تو ہی نہ خریدنا پھر حصہ میں بھی پانا وچ حصہ میرا بھی وچ پال ہے حضرت سیدنا صدیق کے اکبر سرکار جو در ٹرلن لگے نا مدینہ دے مائی نے فرمایا صدیق کے درہ امیں کرے مال لے جا کچھ حصہ تو پا کچھ میں پانا اجمل کے اس محبوب نے خریدیے کہ جدو میری بارگاہ وچ چاہے زمانے نے پتہ دے ہوئے نا کہ لوگ کو جدی قیمت مصطفیٰ نے لا چھوڑیے اس قیمت بدلہ دے کون سکتا ہے سارے بولو یار سبحان اللہ حضرات محبتہ ویکھو صدیق آئے نے بلال نے خریدیا گلبات ہو گئی بلال نے حضرت سیدنا بلال احبشن خرید کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ نے جنابِ بلال آئے توجہ ہے بھئی تقریریں بڑییں سن دے ہو ہر پھل دی خوشبو اپنی ہو نبی پاک دا سنا خان ہر آلہ ہی اندہ ہے ٹھیک ہے نا جی میں آلہ نہیں لیکن مصطفیٰ دا ذکر بلا آلہ ہے اچھی آکھو سبحان اللہ جنابِ بلال احبشی رضی اللہ تعالی امام الانبی آدھی بارگاہ دے اندر آئے والیِ کونوں مقام دینے دے تاجدار نے کھڑے ہو کے جنابِ بلال دا استقبال کیتا بلالِ پاک انہوں سینے نال لائے سینے نال لائے کہ فرمایا لوگ کو میرا ہر غلام شان والا میرا ہر غلام شان والا لیکن میں کو میرا بلال غلام جنا میری خاطر ماراں کھا کھا کہ میری بارگاہ دے اندر آئے عزیزانِ گرامی بلال ماراں پہ کھاندہ تے ماراں کھا کے آیا ہے اچھیا کو سبحان اللہ تے شاعر اٹھیا کلم اٹھایا انہیں نقشہ کھچا جنابِ بلال دی ماردہ کہندہ عشق کردائے اپنی مرضی دے کم عشق کردائے اپنی مرضی دے کم نہ عرابِ خدا نہ قرابِ خدا عشق کردائے اپنی مرضی دے کم نہ عرابِ خدا نہ قرابِ خدا جتے چاوے جھکا دے وے عشق دسل نہ عقابات نہ قرابلا وے خدا نہ عقابات نہ قرابلا وے خدا جنابِ بلال پاک فرماندین لوگو جدوں تک وی کیا نہیں جدوں تک آقادی بارگاہ دن رائی کوئی پوچھدائی نہیں جنابِ بلال آئے کوئی حد پہ اچھمد آئے کوئی متھا پہ اچھمد آئے کوئی رخصار پہ اچھمد آئے دے کند ہے بلال سبحان اللہ تو جنابِ بلال نے جواب دیتا آپ نے فرمایا جب تک بھی کہیں نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اچھی بولو سبحان اللہ بلال نے فرمایا جب تک بھی کہیں نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بھی کہیں نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اکا آپ نے خرید کر مجھے انمال کر دیا اکا آپ نے خرید کر مجھے انمال کر دیا بلال پاک آکا دی بارگاہ اندر کعب شریف کھڑے نے سامنے کعب شریف ہے بلال پاک نے امام الانبیاء نے فرمایا بلال آج میرا دل پہچاندہ ہے کہ بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں تو میرا معزن ہے مسجد نبی شریف دا معزن تویں بلال آج ہمیں کر کہ پہلے مسجد نبی شریف چبوترے دے چڑھ کے تے کعب علمو کر کے ازان دینے آج میرا دل چاندہ ہے کہنے کر آج کعب دی چھت دے کھڑا ہو جا آج کعب دی چھت دے کھڑا ہو کے نہ اتھے ازان پڑھ کے زمانے نو دس کہ جڑا مصطفیٰ دی بارگاہ وچھ وک جائے تے کعب علیو دن تو تھلے ہو جاؤں مصطفیٰن پیار کر دا ہے نا آقا دا غلام بن جاند ہے غلامی رسول جاندر اپنے آپ نو قربان کر دن دا ہے لوگوں اے کعبہ ہوجے تھلے ہندہ ہے تے غلام ہوجے ہوتے ہندہ ہے حضرت بلال پاک کعب دی چھت دے چڑھ گئے مزمل بھئی بلال پاک چھت دے نے مدینہ دے مائی تھلے نے ذرا میرے حال توجہ کرنا مدینہ دے مائی تھلے نے تے بلال ہوتے نے بلال چڑھ کے نا تے ہت بن کے کے انداز سے ہونے آن کائنات دے اندر شمال جنوب مشرق مغرب ہر سائٹ دو جڑا موزنوی ازان پڑے گا تے مو کرے گا کعبہ اللہ سونے آ مدینہ دے اتاج دارا میں کعبہ دی چھت دے کھڑا اے دسو کہ میں کھلے کعبہ الویک کی ازان پڑھنیئے یا کدھر ویک کی ازان پڑھا مدینہ دے مائی صدرہ دے راہی آپ نے فرمایا کہ بلال سارا زمانہ ساری کائنات جب بھی ازان پڑے گی کعبہ کو دیکھے گی لیکن بلال آج تیری ازان ان سے علیدہ ہونی ہے انوکی ازان ہونی ہے یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا کہ سارا جگہ ازان پڑے گا کعبے کی طرف مو کر کے بلال آج کعبے کو نہ دیکھ آج کعبے کے کعبے کو دیکھ کے ازان پڑھ تاکہ کائنات کو بزہ چل جائے لوگوں اے نبی سے پیار کرو اے نبی سے محبت کرو اگر نبی کی حصد پہ جان دینی پڑ جائے جان دے دو جب جان دے دوگے پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا لوگ کعبے کو دیکھ کر ازان دیں گے لیکن جو نبی پہ قربار ہو جائے گا وہ کعبے کو نہیں کعبے کی کعبے کو دیکھ کر دیں اچھی بولو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ بلال قابد چھتے صدرہ در رہی تھے اچھی بولو سبحان اللہ میرے خیال بے حضرت سیدنا بلال حبشی نے ازان پڑھن تو پہلا پہلا ایک گل کی تیوں نہیں ہے جڑی سخی سلطان باہرامت اللہ نے کی تھی اچھی بولو سبحان اللہ شمر سالت دے پروانے اور ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آخری لمحات نے تے بڑا مزدار مضمونے عشق اللہ مضمونے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ جناب بلال پاک رضی اللہ تعالی ازان ازان دین تو پہلے حضرت سیدنا سخی سلطان باہرامت اللہ علیہ جھنگ دے عظیم بادشاہ آپ نے فرمایا کائنات پوالو جناب بلال مصطفیٰ نوے کے کہندے ہوں گے آپ کہندے ہوں گے اے تن میرا چشما چشما ہو 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 ہوں نو دے مُڈ لکھ لکھ چشما ایک کھولا ایک کھولا اتنا ڈٹھے یا میں سبار نہ آوے اتنا ڈٹھے یا میں سبار نہ آوے اور کی تھے والا بھجہاں ہو مرشد تا دیتا رہبا مرشد تا دیتا رہبا ہو میں نو لکھ کر ادا ہا جہاں ہو ملال پاک نے ازاق پنایا کاب دی چھاتے تیر رخ مستفاد آئے اک بلال دیت مکھ مستفاد آئے اچھی بولو سبحان اللہ حضرات کرامی بس کریئے بس کریئے جیسن بس کریئے جیسن اچھی بولو سبحان اللہ پچھلے مارکہ کوئی تھکے آئے بھی لیٹن تو تھکے زیادہ بیٹن ہیں ماشاء اللہ اچھیا کو سبحان اللہ فصل کو پانی لو نہ سنیں پانی جب تک نہ لگے فصل مرجائی ہوئی مرجائی ہوئی مرجائی ہوئی فصل کو پانی لو تے ترو تازہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ دے تار دار دا ذکر آشکہ واسطے پانی تو بھی ورد دے سونے دم ذکر ہوئے سنن والا آشک ہوئے جون جون ترو تازہ جون جون ترو تازہ جون جون تازگی اچھی بولو سبحان اللہ حضرات ملاد بھی سن دے ہو محراج بھی سن دے ہو نبیدہ ذکر سن دے ہو آخر دندر ہک بات اسلاح واسطے ارز کرنا چاہنا ہے کہ دیکھو سارے نبی پاک علیہ السلام آئے مدینہ دے تاج دار نے آکے سب تو پہلا جنابِ محسنہ کائنات امینہ کائنات آمینہ پاک نبیدی امی جان سیدہ تیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا لوکو میرے محبوبتی آمد ہوئی خارجہ منی نور میرے وچھو نور نکلیا مدینہ دے راہی صدرہ دے ماہی آپ نے فرمایا کہ محبوب نے سر جی میں ہی زمین دے محبوب آئے تے آپ نے سر سجدے وچھ رکھ گیا محبوب آئے بال پیدا تھی وے پلید ہندہ بال پیدا تھی وے پلید ہندہ ہے ماں وی پلید بچہ وی پلید جس جگہ دے بچہ پیدا ہوئے اس جگہ دے وی شک ہندہ ہے مدینہ دے تاجدار آئے نے آکے سب تو پہلا آپ نے زمین دے سجدہ کی تہل ایک گلے جس یہ کہ لوکو بچے پیدا ہندہ نے پلید ہندہ نے محمد پلید نہیں محمد پاک پیدا ہوئے آئے دوجی گل مدینہ دے تاجدار نے فرمایا لوکو بچے پیدا ہندہ نے انہاں منو اکل نہیں ہندی خالق کائنات نے منو اکل سلیم اتا کر کے پیجے آئے لوکو زمین میرے آن تو پہلا پلید سی مصطفیٰ نے قدم رکھیا ہے مصطفیٰ نے پشانی رکھی ہے تے رب نے پوری روح زمین نو پاک فرما چھوڑا ہے تے محبوب نے مخارید ادیس اعلان فرما چھوڑا ہے کہ جعلت لیل اردو مسجدہ کائنات والو پہلے زمین پلید تھی عبادت کی جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی لیکن مصطفیٰ نے زمین پہ قدم رکھا سر رکھا پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا ہے جہاں چاہو نماز پلو رب تمہاری نماز کو بول فرما لے گا سر سجدے ویچے رکھ کے مدینہ دے تاجدار نے فرمایا کائنات والے ہو میں آیاں تے سجدہ کی تے جمع گاتے جاندے واریوی سجدہ کی تی جمع سبق دینا چاننا کہ لوکو اگر میری غرامی وچھ رہنا چاندے ہو اگر میرے عشق وچھ مرنا چاندے ہو اگر میرے بن کے مرنا چاندے ہو فرمایا کہ محمد نماز لے کے آیا ہے محمد قرآن لے کے آیا ہے محمد زکاة لے کے آیا ہے محمد حج لے کے آیا ہے اینہ چیزن دے عمل کرے آجے جدو اینہ چیزن دے عمل کر جاؤگے فرمایا کہ کبر وچوی تاڑے نال ہوں گا تے میدان حشر دے وچوی تاڑے نال ہوں گا اگر بل فرض تاڑا آڈر و دردہ ہوئی گیا تے باؤں پڑھ کے کھچ کے جنت چلے جاؤں گا حضرت نماز بھی پڑھ بھی ملاد سموی سئی ملاد منووی سئی لنگر پکوووی سئی لنگر خواووی سئی لنگر خوووی سئی لیکن نبینا الوفا داری اے ہے کہ نبیدی اتباوی کرنے چاہیے مدینہ دے تاجدار حضرت امہ خاتون جنت سید نسائے والعالمین حضرت خاتون جنت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ آپ نے ایک دن ایک روایت بیان فرمائیے اس روایت نے علامہ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ فیصلہ با دی انہوں نے اپنی کتاب البتور دندل ذکر فرمایا ہے آپ کہندے ہیں کہ امام اللہ انبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دیاڑے ہو گئے مدینہ چھڑ کے کر چھڑ کے غار اندر چلے گئے سانو نہیں پتا مدینہ دے راہی کتے نے آپ فرما دینے لوگ کو اسی لب دیاں لب دیاں پوچھ دیاں پوچھ دیاں کسے نہیں پتا تین دیاڑے ہو گئے نے مدینہ بلکل ویران مسجد دے اندر ویرانگی گلیاں اوازار لوکاں دا دل نی پہ لگ دا اسی وزاراں پریشانا ابو حریرہ کے اندرین لوگ کو میں لب دے لب دے لب دے لب دے میں جدوں ایک غار اندر پہنچے تکی ویخنا تین دیاڑے ہو گئے نے مدینہ دے تاج دار سر سجدے ویچے رکن ربنو منائی جارنے کہ یا اللہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت گناگا جناب ابو حریرہ کے اندرین لوگ کو میں گیا تھے میں جا کے مصطفیٰ دے پہر پھڑے میں کے سونے تین دیاڑے ہو گئے نے مدینہ ویرانے مسجد ویرانے تاڑے گھر دے ویچے رون دی آواز اندی پہ یہ حسنہ نوزار نے سونے مربانی فرماؤ تشریف لے کے آؤ میری سرکانے میں ابو حریرہ جا چلا جا میری امت گناہ گارے میں عوضوں تک میں ربنال سون پا کے بیٹھا کہ یا اللہ میری قسمیں میں عوضوں تک سر سجدے بھی چکنا نہیں جدوں تک تو میری ساری امت دی بخشچ نے فرما دے مصطفیٰ دے غلامو ساڑھے نبی ساڑھی خاطر رون در ہے ساڑھے کو لو ایک سجدہ بھی نہیں رات نو سننے موبائل نو سائلنٹ کر کے سننے صبح اٹھیں موبائل چیک کرنا ہے کسے یار بیلی دی مسکال آئی ہوگے کسے یار بیلی دا میسج آئے ہوگے سب تو پہلے ہوگے میں سجدہ ایس ام ایس جواب دینے مسکال آئی ہوگے او دی مسکال دا جواب دینے رب دی طرف دینے پنج مرتبہ رب دیاں کالا آنڈیاں نے ایک کال دا بھی جواب نہیں دندہ یار تیرا مسکال کرے او دی مسکال دا جواب دینے رب پنج مرتبہ کالا آنڈیاں مسلمان بھائی ہیں امام انبیاء سرکار مدینہ دی بارگاہ دیں اندر جنابِ ابو خریرہ رو کے کہندے میں مدینہ دیا تاجدارہ مدینہ ویران پہ نظران در سیحابہ رو رہے ہیں آپ دیکھ گھر والے بھی رو رہے ہیں جنابِ خاتون جنت بھی رو رہے ہیں حسنیت کریمین بھی رو رہے ہیں مولا مرتضی بھی رو رہے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ مدینہ دیا تاجدارہ حضور مہربانی فرماؤ بس کرو چھلو جنابِ بلال حت بن کے کہندے لیں آپ ارس کر دینے فرماؤ دینے تو بلی حضرتِ میاں محمد بخش عارفِ قلی رحمتن لالے نے ترجمہ کیتا آپ ارس کر دینے امام الانبی آدھی بارگاہ دے اندر جنابِ ابو خریرہ آپ ارس کر دینے فرماؤ دینے تو بلی سبا جگہ بلی تے انا پہلی پہلی سجنا پاچا محمد بخشاہ سنی فیہ حویلی ابو حریرہ کے اندر لوکو میرے کینت محبوب نہیں ہے تے میں جا کے ساریاں بی بی اندر سے آتے بی بی ان جنابِ خاتونے جنت لے کے ہیانے خاتونے جنت ہے ہیانے آکے ارس کر دینے امام حضور مہربانی فرماؤ سارا مدینہ ویران پیانہ ویران دائے مدینہ دے تاند دارہ آبنا حسین ویران دے پیا حسن ویران دے پینے میری امی آشت ستی کا ویران دیاں پہیانے جنابِ سیدہ می خدیجہ پاک ویران دیاں پہیانے مدینہ دے تاند دارہ بس کر دےو میرے پاک مابون نے فرمایا سیدہ تیبہ تاہرہ تسی چلے جاؤ میں او دوں تک واپس نہیں آنا جدوں تک میرا اللہ میری امتی بخشش جنابِ سیدہ خاتون جنت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ ہاتھ بن کے کہیں دینے مدینہ دیں تاج دارہ میری گل سننا ہو تساں فرمایا سی اے فاطمہ تیرا بیٹا حسن زہر دنال شہید ہوئے گا اے فاطمہ تیرا بیٹا حسین قرب بلا دے اندر قرب بلا دے اندر شہید ہوئے گا اے میرے اپا جان مدینہ دیا تاج دارہ یا نبی اللہ ہر شردِ میدان اندر اگر اللہ تیری امتی بخشش نہیں فرمائے گا میں اپنے نخت جگر جنابِ حسنِ مجتبادہ کمیز لے کے رابطی بارگا دن لرز کرنگی یا اللہ میں نوجوان بیٹا تیری راتِ قربان کر گیا ہیا تیروں میرے حسنِ مجتبادی شہادت دواز دا میری اپیدی امتی بخشش فرماد سیدہ تیبہ تاہرہ آپ ارز کر دین یا نبی اللہ اے میرے باہوزور اگر میرا رب پھر بھی تیری امتی بخشش نہیں فرمائے گا میں اپنے حسنِ دا لہو والا کمیز خون والا کمیز رب بھی بارگا دن برنس کا پیش کر کرنگی یا اللہ اگر آجے بھی نہیں بخشنا میرے باری فرماد میرے بہتر تنہ دا واسطہ ہی تیرے میرے بہتر تن پیش ہوئے نے شہید ہوئے نے اونا دا واسطہ ہی اگر یا اللہ اونا دا واسطہ نہیں مندہ تیروں میرے جوان جناب سیدنا حسین پاک دی شہادت دا کمیز دا واسطہ ہی میرے حسین بسد کا میرے بیدی امتی بخش فرماد مسلمان بھائیو ساڑھا نبی ساڑھے کھاتے روندہ اچھی بولو سبحان اللہ بوٹا ایک شاعر ہے بوٹا گجراتی انہیں تھے بڑی پیاری ورنڈ کیتی ہے میں اشارہ دے چھوڑے ہیں بڑی لمبی روایتیں اشارہ دے چھوڑے ہیں کسانوں نماز پڑھنی چاہیے دیئے مصطفیان علیاء اللہ نے چاہیے دیئے اچھی بولو سبحان اللہ بوٹا گجراتی بڑا پیارا فیصلہ کردائی بڑی پیاری بات کیتی ہے بوٹا گنگ آئی جلے کیندے سی مرانگیں اسی نال تیرے آجوں او ناوی بازیاں ہاریاں نے جلے ترس دے چھوڑے ہیں دے چھوڑے ہیں پنچھے ہیں فرمایا اینا دی عظمتنو سلام میرے دوست نہیں میری پہلی ملاقات ہیں میں خدا دیزد دی قسم دل کردائے میں اینا دے پیر چھوڑا کیوں اس واسطے کے مدینے دے ماہی نے اپنے ذکر واسطے اینا نو چن کردائے ہیں اینا دی کرم نوازیو یہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اینا دے اینا دا فرمانے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آخری بات ازرات بے قدرینو کی پتا میاں محمد بخش رحمت اللہ لہذا شیر اوپ پیش کر کس تو بات اجازہ چاہنا نظر آپ محبت نہ بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ فرما دینے لوگ کو پریشان نہ کرو کوئی نبیدہ ذکر کرے یا نہ کرے ملاد مناوے یا نہ مناوے ایتھے ورنڈ کرنی دے بس چھٹی کچھ ہی بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ قدر نبیدہ ایفی جہانا قدر نبیدہ ایفی جہانا دنیا دارا کمینے قدر نبیدہ جہانا جہانا نبیدہ سو گئے ویچ مدینے تے آگے فرمایا قدر پانی دا فرمایا قدر پانی دا اے مچھلی جہانے ساڑھی سرائے کی دبانے بڑی مشہور مثال لیکن گرڈان کو کیا پتا گلکند کیا چیز اندھی ہے مزمیل بھائی گرڈان کو کیا پتا گلکند کیا چیز ہے بے زمیرے کو کیا پتا رسول دا مقام کیا ہے میاں صاحب نے فرمایا قدر پانی دا اے مچھلی جہانے یا جانے مرغہ بی اے قدر نبی دا میرا اللہ جانے قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانا صحابی فقیرانا آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وَا آخر دعوانا نبی دا